بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعلا صحابیکہ یا حبیب اللہ محترم دوستو ابھی ہم اپنے درجہ ختم نبوت میں حاضر ہیں جو کہ ویڈ سیپ کا ہمارا ایک گروپ ہے جس میں ختم نبوت کے مطلقہ سوال جواب ہوتی ہیں بشیر علی بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ السلام علیکم میری معلومات کے مطابق تفسیر کبیر امام راضی کی ہے جو کہ صدی ہجری میں تھا اس وقت اردو کا وجود ہی نہیں تھا لیکن آج کل تفسیر کبیر اردو میں ہے اور قادیہ نے اسی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں اس باب سوال ہے کہ اردو تفسیر کبیر کیا اسی امام راضی والی تفسیر کا ترجمہ ہے اگر اسی کا ترجمہ ہے تو مترجم کو انہیں کیا ترجمہ کے دوران تحریف ہوئی ہے انہوں نے یہ اپنا سوال آڈیو کے اندر بھی کیا ہے اس کو بھی سن لیں آپ چلیں جی یہ آڈیو ان کی ابھی چلنی رہی بہرحال بشیر صاحب کا سوال جو انہا وہ ابھی ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ یہ تفسیر کبیر ایک تو مرضیوں کی ہے اور ایک امام راضی رحمت اللہ کی تفسیر کبیر ہے وہ عربی کے اندر لکھی ہے اور جو مرضیوں نے لکھی ہے یہ اردو کے اندر لکھی ہوئی ہے سب سے پہلے دوستو یہ ملاحظہ کریں یہ ہے تفسیر کبیر جو کہ مردہ بشیر الدین محمود نے لکھی تھی جو کہ مرضیوں کا دوسرا خلیفہ تھا اور یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے اور اس کا یہ اندر والا پیج تفسیر کبیر مردہ بشیر الدین محمود نے لکھی جو کہ مرضیوں کا دوسرا خلیفہ تھا اور یہ اس کی اشاعت ربوہ سے ہوئی ہے یہ آپ نے دیکھ رہی ہے اور جس تفسیر کی بات کی گئی ہے وہ تفسیر قبیر امام الرازی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کا تذکرہ بشیر علی صاحب نے کیا تھا اپنے سوال کے اندر یہ امام الرازی رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر ہے اور وہ عربی کے اندر ہے اور ایک مرزئیوں نے لکھی ہے در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ والی تفسیر کچھ اور ہے یہ والی تفسیر کچھ اور ہے وہ امام الرازی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو لکھی وہ تو جلیل القدر عالم دین تھے جنہوں نے یہ تفسیر لکھی اور تفسیر لکھنے کا انہوں نے حق ادا کر دیا اور تمام کی تمام اسلامی باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے اندر لیکن یہ جو مرزئیوں نے بشیر الدین محمود نے جو لکھی ہے اس کے اندر پہلی انہوں نے دجل بیانی تو یہ کی کہ امام الرازی کی تفسیر کا نام جو تھا وہ چوری کر کے اپنی کتاب کا نام رکھ لیا دوسرا انہوں نے یہ اس میں کام کیا ہے کہ اسلام کا نقشہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور قرآن کی تحریف مانوی یہاں کسی ارتداد میں کی گئی ہے اور آیت کا مفہوم ترجمہ مفہوم کچھ اور ہے اور بشیر الدین محمود نے اس کو پکڑ کے کچھ اور ہی بیان کیا ہے تو یہ تھوڑا سا فرق تھا بشیر صاحب امید ہے آپ کو سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا ان کی تفاصیر سے مرزئیوں کے ترجموں سے بچنا چاہیے یہ لوگ قرآن پاک کا مفہوم بدل کے رکھ دیتے ہیں اور جا بجا ان لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں مرزا غلام قادیہ نے بھی یہی حرکتیں کرتا تھا اور آج کل کے مرزئی بھی یہی کام کر رہے ہیں لہٰذا مرزئیوں کے ترجمے کیے ہوئے اور مرزئیوں کی جو تفسیریں ہیں ان کو پڑھنے سے بچنا چاہیے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ